ہلو میں بات کر رہا ہوں سمجھیں بوس نے کہا ہے آج اسے آخری بار کہلا دو کہ وہ باز آجائے آج اسے خاموش ہوئی جانا چاہیے نہ مانے نہ مانے تو اس کا دوسرا انزام ہلو میں ہوں اسے کسی طرح راستے سے ہٹا دو ہو سکے تو روپے سے یا سمجھے موسیقی 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 ہلو ci دی آفیس میں اسپیکٹر شیکر سے بات کرنا چاہتا ہوں انسپیکٹر شیکر بوم بی ٹنس کا آفیس زی آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے ہالڈا ہاں ابھی آتا ہوں یہ لے جاؤ سب سے دوپر دوپر سے سام ہو گئے ام کو کڑے کڑے میرا تاگی دکھتا جی شامتی رکھو بابا شامتی رکھو نمکارم سر سر امو لٹ گیا سر کیا ہوا پھر غائب ہو گیا سر کون غائب ہو گیا آئیو غائب ہو گیا سر نام کیا ہے اس کا آئیو دیو پھر ینم سالن سر نام کیسے بولیں گا سر وہ اوپر میں نا کان اوپر میں اوپر میں ڈوبنے والا سر ڈوبنے والا چاند اللہ اللہ چاند اللہ سر اس کا آج باہدی میں چوٹا چوٹا چمکتا سر تارا تارا چاند رام سنگھ ضرورہ نمکارنے گئی ہے بہت اچھا یعنی نمکارنے سر سبائی تم کو کتنی بار سمجھایا کہ یہ CID کا آفیس ہے تھانا نہیں اس کام کے لیے تمہیں تھانا جانا ہوگا یعنی تھانا آوالدار اوڈر جا جا کے امو آدھا ہو گیا ابھی ام اوڈر نہیں جائیں گا نا what can i do for you lady ام سپا کو بولنگا ام کمیشنر کو بات کرنگا ام انسپیکٹر جنرل کو کمپلینٹ کرنگا ام ہوم منسٹر کے ایک چٹی لکنگا روج روج ادھر بلاتا سوال پوچھتا میرے پچھیے ایک CID لگاتا انسپیکٹر میرے آنک میں آنک دیکھو ام چوری کر سکتا یہی تو دیکھنا ہے lady انسپیکٹر پلیز انسپیکٹر شیخر انسپیکٹر شیخر کون شریباسطف صاحب کہیے ہماری یاد کیسے آگئی آپ کو آج بھئی ضرورت آ پڑی اور آپ کو یاد کیا پولیس والوں کی ضرورت کیسے پڑ گئی آپ کو ابھی ابھی ٹیلی فون آیا تھا کسی نے جان لینے کی دھمکی دی ہے کس نے ہے کوئی لوگ آپ آ جائیں تو اچھا ابھی آتا کوئی خبر انسپیکٹر کہیں گون با کیا کوئی ڈاکہ پڑا ہے کیا مسٹر بینر جی یہ سی ای ڈی آفیس ہے خبروں کی ایجینسی نہیں رام شنگ ہمیں معلوم ہے یہ سی ای ڈی آفیس ہے لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے پریس ریپورٹر ہے شہر میں جو کچھ بھی ہوتا ہو ہمیں پبکڑک کو بتانا چاہیے پلیز بینر جی میرا دماغ مچ چاہتا آو رام شنگ یہ نیچے کمپوزنگ دپارٹمنٹ میں دے دو موسیقی موسیقی کیا ہے کون ہو تو کیا چاہتے ہو موسیقی 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 خاصت بھی اے فون کارا اور تھارے بھی وہ آدھر لفت کے پاس تیک چارج hello police headquarter محالدار رام سنگھ سیاری بورڈا اے خون ہوا ہے ممبائی ٹائمز کے آفیس میں حمام سٹیٹ دنشا بیلٹنگ دنشا third floor yes دیکھیں وہ کاری جا رہی ہے اس کا پیسا کی چی کیا کان ہو تو میں سی اے دی آفیسر ہوں اس کا پیسا کینے بہت ضروری لیکن میرے لئے کوئی ضروری نہیں تو پھر میں کرتا ہوں okay okay بورڈز very good گاڑی رکھو میں کہتی گاڑی رکھو تو سامنے گاڑی دیکھ رہے ہیں آپ مجھے اسے کیا واسطہ اس نے شاید ایک خون ہی ہے اس کو گرفتار کر لو اس کے بعد آپ کو گاڑی واپس مل جائے گی اور میں آپ کا مشکور رہوں اس سے پہلے کہ تم اسے گرفتار کروں میں تمہیں پلیس کے حوالی کر دوں گی میں افسرز کر چکا ہوں کہ میں ایک سی ایڈی افسر ہوں شیڑا مجھے تو تم خونی نظر آتے ہو یہ گاڑی ہاں پیچھے کر رہی ہے کیا لگتا کچھ یہاں سہی ہے گاڑی رکھو سکتا تم سے وہ گاڑی پکڑی نہیں جائے گی فکر نہ کیجئے راستہ ملتے میں اسے وہ ٹکڑ ہوں اگر تم شریف آدمی ہو تو تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے جی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو گھر تک پہنچا گیا ہوں بس مجھے پہنچا مجھے پہنچا مجھے پہنچا جب تاکو ست پاکرنا لو اور تستیل گاڑی رک گئی گاڑی رک گئی بعد میں نمبر پلیٹ کا خیال کرنا اوکی یہ کیا چاہی لگا دو لا چاہی آپ کو معلوم ہے آپ کی ایسا کرنے سے ایف کونی قانون کی ذات سے بھاد نکلا ہے اگر گھر واپس جانا ہو تو چاہی بھونکے لائیے ایک نی بارش میں بھیگنے کا ڈر ہے تو یہ نہیں تشیف رکھی رات پر نہیں ملتے چاہی بھی اچھا تو میں مدد کے لئے کسی بستی کی تلاش میں جاتا ہوں تو میں ہم اکیلی رہ موڑی آپ کو مجھ سے ڈر تو نہیں نکے گا تو پھر آئیے پیچھے بہج آئیے جب بارش ختم ہو جاتا ہم دونوں چاہ بھی دھونیں گے آئیے نا آئیے پیچھے موسیقی 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 میرا کالا کالا دل ہے میرے گورے گورے گال میرا کالا کالا دل ہے میرے گورے گورے گال میں جلی جت جلی جھومے سارا گاؤ رے مجھ میرا پیا نارے ندے کنارے گاؤ رے پیپل گھومے مورے آنگنا سنڈی سنڈی سارے موسیقی آج سبل کے دیکھنا بابو جی ہمری اور کہیں دل سے لپٹ نہ جائے لنبی ذلکوں کی دور میں کالی من چلی سب کا من للکاؤ رے پوچھ میرا کیا نارے ندے کنارے گاؤ رے پیپل گھومے مورے آنگنا سنڈی سارے موسیقی 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 آنگنا تھنڈی تھنڈی سارے کیوں؟ صاحب پولیس انتر ہے اس وقت تم کہا تھے؟ جی میں نیچے پریس میں گیا گیا تھا ایڈیٹر صاحب نے بھیجا تھا این موکے میں بھیجا تھا تمہیں اس وقت اور کون تھا؟ میرا فیان ہے تمہارے فیان کو مطلب اور کون تھا؟ جی سوائے ایڈیٹر صاحب کے اور کوئی نہیں تھا صبح کی ڈیوٹی کے لوگ جا چکے تھے اور رات کی ڈیوٹی کے لوگ آنے والے تھے جی ہم تم جا سکتے ہو یہ ٹلی پون ایسی تھا؟ جی ہاں رنگ پرنچ چھا بھی نہیں تھا جو ہوسپیٹل سے خبر آئی ہے بچنا مشکل ہے کوئی گرفتاری؟ جہاں ایک گرفتاری ہوئی؟ لیکن آپ ہی تو کسی کا پیچھا کر رہے تھے؟ ایڈ لکھ سو آپ کس ساتھ پیچھے پر پہنچتے ہیں؟ آپ صاحب کون ہے؟ صاحب ایڈیٹر صاحب ایڈیٹر وہ تو پانچتے نہیں کھاتے تھے بچنا روح آپ ایڈیٹر موسیقی 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 کیسے کھنکیا میں تم نے کئی بارسنگیت لائے کے لیتے کے لیتے ہیں خوش 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 لے دا اس نڈگی کو بہت چلو بائی چلو چھڑو جان نمستے شیکر صاحب اچھا ہوا آپ آگئے ہیں ماسٹر تو یہاں کیا کر رہا ہے یہی تو ہے وہ آدمی جو بمبی ٹائمز کے آفز میں پکڑا گیا شیکر صاحب آپ تو مجھے اچھے طرح سے جانتے ہیں آپ کی میری کچھ مدد کیجئے یہ صاحب نہ آئے کیا اپنے کو پیشانتہ ہی نہیں ہے لیکن تو بومر ٹائمز سے دفتر میں چا کرنا گیا تھا کچھ کرنے گیا تھا کر نہیں پایا کہ کوئی اور کچھ اور کر گیا کیا ببتے ہو بلکل صحیح کہتا ہوں شیکر صاحب میں نے کچھ نہیں کیا میں بلکل بے قصور ہوں دیکھیں نا آپ تو مجھے جانتے ہیں کہ میں نے زندگی بار کیسی چلائی ہے کوٹ پتلوں کاٹائے گلا نہیں تو تم نے پونی کو دیکھا ہے برابر دیکھا ہے اندر جاتے دیکھا باہر نکلتے دیکھا یہ بڑی بڑی آنکھیں جیسے سو سو کا بلب اچھا تیار ہونچا پورا تھا میں تو دیکھتے ہی کہ آپ نے لگا اس سے پہچان دیکھتے ہو اس کے تو باپ کو بھی پہچاننوں اگر ایک بار دیکھنوں بس اچھا جاؤ جانا اور سنو یہ کینچی کا دھندہ چھوڑ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہاتھ کی سبائی تمہارا سبائے کر دے اچھا نمازتے نمازتے میرا خیال تھا خون اس کی آواز کی بات نہیں یہ تو معمولی جیپ کا اطرہ ہے میں اسے جانتا ہوں لیکن کسی حوالدار سے کہو کہ اس پر نگا رکھے موسیقی 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 جلدی شیخہ کچھ کامیابی ہوئی جی ابھی تک تو کوئی خاص کامیابی نہیں لیکن مجھے امید ہے کہ شریف آسطر صاحب کے خوش میں آتا ہی کچھ نہ کچھ شیخہ مجھے افسوس ہے ابھی ہسپیل سے ٹیلی فون آیا تھا ایڈیٹر شریف آسطر وہ گزر پہ گزر گا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا اتنے شریف آدمی کا کوئی دشمن ہو سکتا ہے یہ تو بہت برا ہو مجھے آسطر ایسا لگتا ہے ایسوی صاحب کہ یہ کسی ایک آدمی کا کام نہیں ہے اس میں کم از کم دو آدمی درکار ہیں دو آدمی جی ایک وہ جس نے چاکو چلایا اور دوسرا وہ جس نے چاکو چلوایا یہ تمہارا وہم ہے یا یہ آرٹیکل دیکھیں یہ وہ آرٹیکل ہے جو شریف آسطر صاحب نے مرنے سے دو منٹ پہلے پریس میں پھیجا تھا اس میں صاف اشارہ ہے کہ وہ کسی بڑے آدمی کے چہرے سے نکاب اتارنے والے تھے لیکن چونکہ وہ آدمی بڑا تھا نکاب اٹھنے سے پہلے ہی اس نے شریف آسطر صاحب کو دوری سے اٹھا دیا لیکن شیخر تمہیں کوئی اور کلو یا کوئی اور چیز جی ہاں ایک سگرٹ ملا تھا ان کے کمرے میں سے شیخر بومبے میں چھلیس لاک آدمی رہتے ہیں اور کم سے کم دس لاک سگرٹ پیتے ہیں لیکن اس سگرٹ میں چھلیس ہے اور باید لاک سیدارو پیابید ہم آلید تا یا باش را جیسر جباش یبینہین 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 حسنالی قسمالی نطورام وابورام ابراہیم یہ ہے اپنا آدمی کسے پکڑ کے لاؤ کسے پکڑ کے لاؤ اپنا عبدالبائی بھی پکڑے گیا سکو اپنا ہی آدمی میں خود دیکھا اپنا ہی آدمی باید 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 موسیقی 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 ایک چار میاں پاکٹ ارے پاکٹ کنے مارلا؟ پاکٹ مارلا؟ کتنا پیشا تھا؟ اٹھانے ہوتے سگریٹ لے جا پیشا کل دے لینا ایک پیلہ آتی پاکٹ اور ایک پان بنا نا میری جان پاکٹ میں پھوٹی کوڑی نہیں اور آتے ہیں رہی سی جھاڑ نہیں بس یہی تو بہت خراب ہے نا تمہیں آؤ دیکھا نا تاہو پاکٹ پا پھوٹی کوڑی نہیں اے یہ دیکھو ارے تنہیں جاریہ چبٹوا مارلا نا؟ کیا؟ چلدی سے پان بنا اور کتھے کی جگہ میری ارمانوں کا خون ڈال دے اور یہ پیکہ لے چل اٹھانی کھوٹی ہے کھوٹی ہے؟ دیکھا وہ جاریہ اپنے کو بنا گیا ارے پاکٹ تو ایک دم نایا اور مال یہ بوتل شباب کی اور گولی کھانتے کی اجی بجی کون مزا کرتا ہے اوہ حوالدار تم چلیے پولیس تھانے کیوں؟ چلیے پولیس تھانے کیوں؟ میں وہ دار بتاؤں گا اچھن ملو اور یہی بتاؤں نا میں وہ دار بتاؤں گا تم پولیس میں بھرتی کیوں نہیں ہو جاتا؟ روز روز تھانے جانا پر میری جان پولیس میں بھرتی ہو گیا تو پولیس کی بھرتی بند ہو جائے گی وہ اس لیے کہ جب چور نہیں ہوں گے تو چوری نہیں ہوگی اور جب چوری نہیں ہوگی تو پولیس والے بیکار ہو جائیں گے کیوں والدار خامقہ تمہارے پیپنے نہیں بھرتی ہے کیا نہیں؟ مگر پاکٹ تو بالکل خالیتہ والدار کیوں چلوں؟ تمہیں کسی بٹوے کے لیے نہیں بولایا تو تو پھر کس لیے؟ ارے تم کہیں خون کے لیے تو نہیں مگر مگر حوالدار انسپیکٹر شیخر کو معلوم ہے کہ خون میں نے نہیں کیا ہے انسپیکٹر شیخر بھی وہیں ہے ان سے بات کرو میری جان ایک بار اس گردن کو ہاتھ لگا دو معلوم ہوتا ہے یہ سرائی دار گردن مرتبان بننے والی ہے لگاؤ میری جان لگاؤ ماسٹر تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں خونی کی پہچان کیلئے بولایا خونی پکڑا گیا ہے کیا؟ ایسا چلو چلو ٹھہرہو وہ خونی کو اچھی طرح باندھ رکھائے نا ایسا نہیں کہ میں اس سے ڈرتا ہوں لیکن کیا ہے کہ میں قیچی چلانے والا آدمی ذرا چاکو والے سے چمکتا ہوں تو ماسٹر اگر خونی تمہارے سامنے آ جائے تو پہچان لوگے اسے خون لگے تو نہیں کیا بات کرتے ہیں میرے سینے میں شیر کر دی لے چڑیا کر نہیں تو بتاؤ اس میں سے کون ہے جسے تم نے بومبی ٹائمز کے دفتر میں دیکھا تھا آہ سینے پہچانو وہ تو ایسے دیکھتا ہے جیسے مجھے بھی مانڈا لے گا گھبراتے کیوں ہم جو ہیں تمہارے پاس بتاؤ کان ہے وہ صاف طور پر اشارہ کرتے بتاؤ یہی ہے زور سے بولا مر گئے یہ کہ گالے کو دولا شکت مولتا بکواس کرتا ہوں میں مہا پہ نہیں تھا اچھا بٹا میں تجھے رہی ملنوں گا لے جاو اسے باقی لوگ جا سکتے ہیں شکا ہوں شکا پیپا آیا پیپا 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 شکا پیپا موسیقی 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 اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو چلے جاؤ یہاں سے تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں تمہیں جیل بھیجوا دوں گی جانتے ہو یہ ایس پی کا گھر ہے جی میں جانتا ہوں کہ یہ ایس پی صاحب کا گھر ہے میں انہی سے تمہیں ملنے آیا جب گیدر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے انداو میں تمہیں ملتا چکاتے پہلیاب پہلیاب سمیسو اس آرام سے بیٹھے ہو جیسے اپنا ہی کھر ہو اگر تکلیف نہ ہو تو ایک گلاس تھنڈا پانی بھجوا دیجئے گا پانی کے شربت ملے گا شربت جاں دیڈی کو تو نیچے آ جانے دو ڈیڈی ہاں ڈیڈی میرے ڈیڈی آپ کے ڈیڈی 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 دیکھو کیا ہے ریکہ ڈیڈی ڈیڈی وہ آدمی پھر آ گیا کون آدمی وہ جو میری موٹر لے کے بھاگا تھا کون ہے وہ وہ کیا سامنے بیٹھا ہے موٹر لے کے بھاگا تھا وہ میری موٹر لے کے بھاگا تھا اور آج پچھا کرتے کرتے یہ گھر میں بھی کچھ آیا ہے یہ ہے وہ ہاں ہاں ٹھئے دے یہی ہے ٹیڈی اسپیکٹر شیخر میری بیٹی ریکھا آپ سے بھیلکے بڑی خوشی بھی شیخر یہ توانے بڑے چکار کہ پڑی تھی جی بات یہ ہوئی کہ مجھے کسی کا پیچھا کرنے کے لیے ایک گاڑی کے ضرورت تھی اور ان کی گاڑی وہاں کھڑی تھی اوہ اوہ ایسے ٹھیک ہے میں دے ٹیلی فون سمنا جی وہ شربت کی بجائے گلاس تھنڈا پانی منگوا دیجے نا مجھ سے بڑی بھول ہوئی انسپیکٹر شکر بھول تو مجھ سے بھی ہوئی ہے رکھنے بھی مگر خوبصورت بھول ورنہ آپ سے ملاکات کیسے ہوتی تم میلیٹر شریف واسطف کو کب سے جانتے تھے تمہاری کیا دشمنی تھی ان سے تم نے خون کیا ان کا بولو گے نہیں تم سمجھتے اور تمہاری خاموشی تمہیں پانسی سے بٹھا لے گی سنو آٹھ بچ کے سات منٹ پر تم بومبی ٹائمز کے دفتر میں تاصل ہوتے ہوئے دکھائی آٹھ بچ کے دس منٹ پر ایڈٹر شریف واسطف مارے گا ہے آٹھ بچ کے بارہ منٹ پر تم دفتر سے باہر نکلیا اور پورے آٹھ بچ کے چودہ منٹ پر میں نے تمہیں لفٹ کے پاس دے گا بے وکیس فانسی اور تم میں اب اتنا ہی فاصلہ ہے جتنی کہ یہاں سے کچھری دور ہے ساہز آپ کا فون آیا ہے پہلے تو شریف واسطف اتنے نیک آدمی تھے کہ انہوں نے کبھی چھوٹی بھی نہ ماری ہوگی اپنی زندگی میں اور تم نے ان کی جان لے لی تمہیں اس جان کی قیمت چکا نہیں ہوگی اور سنو آج نہیں تو کل تمہیں بتانا ہوگا یہ خون تم نے کیوں کیا ہے سمجھے رام سنگھ لے جاؤ اسے ہلو کونر جی میں آپ مجھے نہیں جانتے آپ نام تو بتا سکتی ہیں میں نام بھی نہیں بتا سکتے آپ کا مجھ سے کچھ کام ہے سچ پوچھئے تو آپ کو کام ہے مجھ سے مجھ سے آپ سے کچھ کام ہے جی ہاں ایڈیٹر شریف واسطف کے خون کے بارے میں مجھے کچھ ایسی باتیں معلوم ہیں جن میں شاید آپ کو دلچسپی ہو آپ یہاں کیوں نہیں آ جاتی میں وہاں نہیں آ سکتی انسپیکٹر شیکھر آپ کو میرے یہاں آنا پڑے گا کہاں آنا ہوگا وہ بھی ٹیلی فون پر بتانا مشکل ہے تو پھر آوں گا کیسے آپ آنا چاہیں تو اس وقت میری گاڑی آپ کے دفتر کے سامنے کھڑی ہے نمبر ہے بی ایم زیڈ ون فور فائی فور آپ اس میں بیٹھ جائیے اور میری ہاں آ جائیں گے بائی بائی ہلو ہلو اپریٹا یہ لین کٹ کیوں ہو گئی ٹیلی فون آپ بھی کہاں سے آیا تھا جی ہاں تحریف رکھئے کالے شیشے چڑھا رکھے ہیں جی ہاں زیادہ اندھیرہ نہیں ہمیں موفق ہے تھوڑی سی کھلی ہوا کے گن جائش یہ بھی ہمیں موفق نہیں کچھ زیادہ گھٹن محسوس نہیں ہوتی آپ دراصل بات یہ ہے کہ اگر کسی دشمن نے ہمیں آپ کے ساتھ دیکھ لیا تو ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہ ہوگا کہاں جا رہے ہیں ابھی دیکھ لیجیے دیکھ لیجیے دیکھ لیجیے دیکھ لیجیے ویجیے ویجیے دیکھ لیجیے موسیقی 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 سنا ہے آپ کو توتوں سے بہت دلچسپی ہے توتے جی ہاں توتے گنگارا میامیٹھو توتوں کا شوق تو ہے مجھے آپ کو بھی ہے مجھے صرف ایک توتہ پسند گونگا توتے گونگے توتے کس کام کے بازار میں کوئی چارانے بھی نہیں دیتا لیکن میں اس توتے کے مو مانگے دام دے سکتی ہوں ایک ہزار دو ہزار پانچ ہزار اور آپ کے پاس ہے ایسا توتہ جی نہیں میرے پاس تو ایک توتہ ہے اور وہ خوب بولتا ہے پچھلے دن آپ کے پنجرے میں ایک نیا توتہ آیا ہے آپ اسے بلوانے کی بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ اب تک خاموش ہے وہ توتہ ہے جی ہاں اچھا ہوا آپ سمجھ دو گئے میں اس کے لئے کوئی بھی کمت دے سکتی دس ہزار بھیس ہزار پچاس ہزار کہیے ممزور ہے جی نہیں آپ کوئی دوسری دکان ٹھوڑیے میں رشوت کسے جارت نہیں کرتا آپ جانتی ہیں کہ رشوت دینا جرم ہے رشوت کیسے رشوت میں نے تو توتہ خریدنا چاہا تھا آپ نہیں بیچنے چاہتے تو نہ بیچئے ناراض کیوں ہوتے ہیں صاحب ناراض ہونے کی ہی تو بات ہے آپ کو معلوم ہے میں آپ کو گرفتار کر سکتا ہوں تو کر لیجیے نا گرفتار سنیے انکسپیکٹر سہر ہلو وہ توتہ بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوا تم بات کہاں تک لے گئی کیا کہا پچاس ہزار تک جی لیکن وہ نہیں مانا اور تم نے اسے جانے دیا وہ ابھی تک بے ہوش پڑا ہے یہ اچھا کیا تم نے کسی حالت میں اسے بھیجوا دو کہاں کہیں بھی بومبی آگر اوٹ پر چھوڑ دو اسے یہ نہیں پتا چلنا چاہیے کہ وہ کہاں آیا تھا سمجھیں لیکن ذرا خیال سے موسیقی ریکہ تو میں یہاں کیسے آیا آئے نہیں لائے گئے کہاں سے بومبی آگر اوٹ سے جہاں تم بے ہوش پڑے تھی آخر بات کیا تھی شیکھر کچھ نہیں ریکہ تمہاری سہلیں تمہیں نیچے بلا رہیں گے اچھا دو کو شیکھر کیس دیویہ تھے جی اچھا جی میں معافی چاہتا ہوں کہ اس حالت میں یہاں لائے گیا اور آپ کو تکلیف تھی تکلیف ہی کوئی بات نہیں تمہارا آپ تاں گھر ہے آخر قصہ کیا تھا جی بات یہ ہوئی کہ میں میں ریٹے شریباستو کے کیس کی انکواری کیلئے گیا اور موشہ کس نے شربت پلا دیا اور رہنے دو چھیک ہے اس کے بارے پھر بات کریں گے آج ریکہ کے جنم دن کی پارٹی ہے تم موہاتو کے نیچے آجو جی جنم دن مبارک ہو ریکھا جنم دن مبارک ہو ریکھا کہاں مر گئی تھی اتنی دنوں سے اب تو آگئی نا مٹھائی کھلاو نہیں کھلا چھیک اچھا لے کھا لے نہیں نہیں میں نہیں کھاؤں گا نہیں نہیں میں نہیں کھاؤں گے کیسے نہیں کھاؤں گی دیکھو تو سہی کھا لیکن لکھاؤں دیکھ تو ماتو صاحب آپ تو جانتے ہیں کہ آج منگلوار تھے مگر دھامدہ جی تو پھل ہیں میں تو پھل بھی نہیں کھایا کرتا منگلوار کیا بات ہے آپ کے نیم کی دھندہ جی آپ ایک نیا ہسپتہ کھلوا رہے تھے جہاں لوگوں کی سیوہ کرنا تو میرا دھرم ہے نیک کاموں میں نے آپ کو سب سے آگے پایا اے شیخ ہے یہاں ہو آپ سے ملو آپ ہیں مسٹر دھرمداز ہمارے شہر کی موجود ہستی ہمارے ڈپٹر انسپیکٹر مسٹر شیخ ہے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی نیک کاموں میں یہ سب سے آگے رہتے ہیں انہوں نے آج ہی اپنے ایڈیٹر سری واسطفہ کے ہیں پانچ ہزار پہ بھیجوایا ہے مہدر صاحب آپ تو مجھے خان خان شرمندہ کر رہے ہیں مہدر صاحب وہ ایڈیٹر سری واسطفہ کے قاتل کے بارے میں کچھ معلوم ہوا وہ کیس ان کا ہے ان سے پوچھئے جی وہ ایسا ہوا کیا ہلو کاموں میں ہم لوگ کتنے برسوں کے بعد ملے ہیں کامی پورے چار برس کے بعد پوری چار برس کے بعد اور یہ چار برس ایسے گزر گئی تھی چار دن یہ تمہاری خوش نصیبی ہے ریکھا جے چار برس چار دنوں میں گزر گئی کامی مجھے تم سے اتنی باتیں کہنی اتنی باتیں کہنی ہی باتیں کہنی ہے کہنی کے باہر اچھا اب میں چلی چلی ہاں اتنی جلدی بہت دنوں کے بعد آپ نے درشن دیئے کچھ کمزور دکھ رہے ہیں آپ آج کار انکم ٹیکس وارد کی خاتر کر رہے ہیں ہاں 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 موسیقی ان سے ملو کامنی یہ ہے انسپیکٹر شیخ ہے اور یہ ہے میری سہلی کامنی آپ سے مل کر بڑی خوش ہوئی دوبارہ ملی کر جی دوبارہ جی ہاں پہلی بار جب آپ ملی تھیں تو آپ ایک توتہ خریدنا چاہتی تھی توتہ توتہ اور وہ بھی پچاس ہزار روپائے بھی میں مزاک نہیں کر رہا شیخر 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 تمہیں کیا ہو گیا چلو شیخر چلو نا لیکن ریکر لیکن لیکن کچھ نہیں چلو تم نہیں جانتی ریکر تمہیں کیا ہو گیا شیخر کامنی میری بہت اچھی سہلی ہے اور اچھا ریکھا میں جاتی ہوں مگر اتنی چلدی کامنی بہت دیر ہوگی پھر میں لیں اچھا تم بیچے ہو اچھا نماز تم یہاں کیا کر رہی ہو اچانک ریکھا مجھے مل گئی اور اس نے مجھے بلا لیا ریکھا تمہاری کب سے واقع ہے وہ میری بچپن کی دوست ہے تمہارا یہاں کوئی بھی دوست نہیں یہاں سب پولیس والے ہیں ان میں سے کوئی بھی چاہے تو تمہارے گلے میں پنزہ ڈال سکتے ہیں شیخر نے تمہیں پہچانا تو نہیں اس نے پہچانے کی کوشش کی لیکن میں نے اسے ٹال دیا میرے خیال ہے اس شک ضرور ہے اس سے پہلے کہ وہ شک کی یقین میں تبدیل ہو جائے تم فہن جہاں سے چلی جاؤ تم سی ایڈی والوں کو نہیں جانتی شیخر صاحب مجھے کچھ کام پھر ملے گا نا جی شیخر شیخر تمER میں آیا جانا میں ایک بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں ریکنہ میں جانتی ہیں تم اس لڑکے کا پیچھا کرنا چاہتے ہیں حالانکہ میں تمہیں بتا چکے ہوں کہ وہ میری سہلی یار بڑی چھے لڑکی شیخر تمہیں یہ اس کا پیچھا نہیں کرنا چاہیئے ریکنہ میں اس کا پیچھا نہیں کر رہا ہوں گوزی بہت ضروری کام ہے کام ہے یا ریکنہ میں کچھ نہیں جانتی اگر تم میری سالگیزہ کی پارٹی چھوڑ کے چلے گے تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی آم سارو جیخا 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 سارو جیخلا آجا buy موتر سارو جیخا سارو جیخد سارو جیخ ٹھر دیکھا گاڑی میرے ہی لیے آئی ہے اور میں کوئی مزاق تھوڑی کر رہا تھا کیا مزاتے بھائی کون ہو تم آپ کے دوست میرے دوست لیکن کہاں سے آئے ہو بہاں سے یہاں سے تو چلو اچھا ہے نامن نوکری ہے نوکر جا جا موسیقی 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 جنگ اچھا مجھے 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 من مجھے موسیقی 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 بلکل آپ کی تاریخ ہے ہاں تو یہی وہ بہادر ہے جو قتل کے وقت بومبی ٹائمز کے آفیس میں موجود ہے آپ مجھ سے پوچھے نا میں تھا قاتل کو پہچانتے ہو اس کے باپ کو بھی پہچانتا ہوں قاتل اگر تمہارے سامنے آجائے تو بتا سکتے ہو کہ یہ وہی شخص ہے جی بتا سکتا ہوں کیا بتا چکا ہوں کہاں پولیٹسٹی اور کچھری میں بتانے کی دیر ہے کہ گیا بارہ کے بھاو میں بیس ایک سال کے لیے تم کچھری نہیں جاؤ گا آپ نے کچھ مجھ سے کہا کہ وہ تم کیا تھا کیا ہوا تم کچھری نہیں جاؤ گا میں کچھری نہیں جاؤ گا مگر کیوں نہیں نہیں ایک منٹ تو میں کچھری کیوں نہیں جاؤ گا اس لیے کہ تم شریف آگیا ارے واہ آپ کو کیسے معلوم پڑا کہ میں شریف آگیا وہ بھاٹے ناندھا جواب نہیں ہے آپ کا ہاں سب تو یہ آپ کو معلوم کیسے پڑا کہ میں شریف آگیا تمہاری صورت بتاتی ہے اچھا دیکھا اپنے تارنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں جواب نہیں آپ کا اور ایک آپ ہے نہیں نہیں تم پولیس میں گواہی ضرور دوگے بالکل دوں گا دینا بھی چاہیے اصولا تم باز نہیں آوگے نہیں آوگا پھر اروا یہ معاملہ کیا ہے مجھے یہاں کیوں لائے گیا ہے آپ لوگ کون اور کیا چاہتے چاہے اس لیے کہ تم گواہی نہیں دو کیوں کیونکہ ہم چاہتے مگر ہم نہیں چاہتے تو تو تم گواہی ضرور دو بینی کل اب دیکھا ہی ضرور دو کس بات کی بامبی ٹائمز کے آفیس والی بات کدھر بامبی ٹائمز کے آفیس تم قاتل کو پہچانتے ہو کونسا قاتل تم کچہ ہی جاؤ گے میں تو گھر جاؤں گا مجھے معاف کرو بین مجھے معاف کرو میں تو گھر جاتا ہوں میں گھر جاتا ہوں یہ کیا ہو رہا تھا کبہ کچہری نہیں جائے پاگل ہو گیا تم سمجھتے ہو کے دمکانے سے وہ کبہ ہی نہیں دے گا لیکن آپ ہی نے تو کہا میں نے فیصلہ بدل دیا ہے کہ اس کچہری نہیں جائے گا تو پھر اس کا فیصلہ حوالات میں ہی ہو جائے گا حوالات میں ہاں حوالات میں مجھے نہیں والوں مجھے نہیں والوں مجھے نہیں والوں تمہیں سب معلوم ہے یہ دیکھو یہ دیکھو تمہاری انگلیوں کے نشان جانتے ہو یہ نشان کہاں ملے ہیں ایلیٹر شریواستو کی میز پر جہاں تم نے ان کا خون کیا بچاری میں کھڑے ہوگے کیسے سکو گے یہ نشان تمہارے نہیں ہیں مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو میں نے کچھ نہیں کیا تم سمجھتے ہو تمہاری یہ چیخ و پکار تمہیں بچا لے گی دنیا کی کوئی طاقت تمہیں فانسی سے نہیں بچا سکتی اگر کوئی چیز تمہیں بچا سکتی ہے تو صرف تمہارا یہ بتانا کہ اس خون کے پیچھے کون تھا بتا وہ کون تھا جس نے خون کی پیاس خود بجائی اور فانسی چہ نے تمہیں بھیج دیا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہزار بار گئے چکا اور میں ہزار بار پوچھوں گا تم سے بتاؤ اس خون کے پیچھے کون کون تھا میں پاگل ہو جاؤں گا پھر بھی اس سوال کا جواب تمہیں دینا ہی ہوگا بتاؤ یہ خون کس نے کروایا بس کرو بس کرو بس کرو مجھے میں پھر جاؤں گا اسی لئے تو کہا کہ بتا دو وہ لوگ کون ہے بس کرو مجھے میں پھر جاؤں گا بس کرو میرے تو جاؤں گا بس ہے چھے گا بس ہے 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 موسیقی 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 مجھے مجھے جون euro موسیقی موسیقی تم ابھی ச Punkte مانما مرنام هذه بجوہ م سوچ حالدار، حالدار سپاہی، سپاہی حالدار، حالدار سپاہی، سپاہی کہاں تم لوگ چپنا ہو کیا ہوا؟ اندر گھر بنے صاحب دروازہ کھولو بہت اچھا یہ سب کس نے کیا؟ ہمیں کیا معلوم ہے انسپیکٹر صاحب ابھی ابھی اس روم سے آئے لڑ کھڑاتا ہوا اور آتے ہی گر گیا ہم نے دیکھا تو مر چکا تھا مر چکا تھا یا مات دیا گیا واہ انسپیکٹر صاحب ملزم کو خود مارا اور الزام ہم پر تھوکتے ہیں یا بھٹیا ٹھیک تو کہتے ہیں شاہراب کہہ دی کو آپ نے مارا ہے موسیقی 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 ب SUBSCRIBE بیوکو کون انسپیکٹر شیخر اور کون اب دیکھتی جاؤ اس کا کیا حال ہوتا ہے وہ ہی ہوگا نا جو اس کا ہوا ہے کس کا میری جان جس نے ایڈیٹر کا خون کیا وہ کچھ برا ہوا ہے کیا ایک نشانہ دو شکار وہ زندہ رہتا تو ضرور موں کھولتا اور اگر وہ موں کھولتا تو ہم زندہ نہ رہتے تم اور میں لیکن یہ اپنے ساتھیوں کا خون کونچا ساتھی وہ ہی جو حوالات میں مارا گیا وہ میرا ساتھی نہیں تھا کام نہیں ذر خرید قلام یوں بھی میرا کوئی ساتھی نہیں سب نوکر ہے اور ان میں سے اگر کسی سے بھی مجھا خطرہ ہوا تو اسے جان سے جانا ہوگا مجھے بھی تمہیں کیوں تم تو خود میری جان ہو اسپیکٹر شیقر نے تمہیں پہچان لیا تھا نا اسی لئے میں نے اسے پھانس لیا ہے محبت اور جنگ میں سب روا ہے جھوٹے وعدے بھی روا ہے کون سے جھوٹے وعدے ابھی سے بھول گئے اور بھولنا ہی تھا تو مجھا ناد آشم سے اس جرم کی دلدر میں کیوں لائے تھے کبھی کبھی مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی ہے جی چاہتا ہے کہ مر جاؤ یہ کہیں بھاگ جاؤ میں بار بار سوستا ہوں کہ شیقر نے یہ بے قفی کی تو آپ بھی مانتے ہیں ڈیڑی جو الزامہ شیقر پر لگائے گئے ہیں وہ سچ ہے میرے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے جتنی تحقیقات تکی گئیں سب اس کے خلاف ہیں ایک بھی بات اس کے حق میں نہیں قیدیز اور سچ پوچھنے کے لیے یہ ضرورت نہیں اسے جان سے مار جائے تو اب کیا ہوگا ڈیڑی مجھے کیا معلوم کیا ہوگا شیقر اپنے آفسر کے شام میں یہ بھولی گیا کہ وہ قانون کا ہاتھ ہے لیکن وہ قانون کو اپنے ہاتھ پر نہیں لے سکتا جو ساکتا ہے دارا جو جورن کے لیے سن مین ساتے تین سال پاس سال نگارے کے لیے سال ریکہ یہ کیا شیقر کے لیے تمہاری آنکھوں میں آسو تین 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 شیقر کو بچائی ہے وہ بے گناہ ہے تین 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 میرا دل کہتا ہے ریکہ یہی تفسوس ہے عدالت سچائے کی جانت پرتال کرتی ہے وہاں دلوں کے گوایاں پیش نہیں ہوتی تو جیسا کہ میں کہہ رہا تھا میلوڑ نو بچ کے پندرہ منٹ پر ملزم شیخر قیدی کو حوالات سے چارج روم میں لے گیا بارہ بچ کے پندرہ منٹ پر قیدی کو واپس حوالات میں بھیجا گیا اور بارہ بچ کے بیس منٹ پر قیدی مر گیا یہ کورنر کے فیصلے کی نقل ہے اس میں صاف لکھا ہے کہ قیدی شیر سنگھ کی موت شدید مارپیٹ کی وجہ سے پی وہ مارپیٹ اور موت اس وقت ہوئی جبکہ قیدی شیر سنگھ انسپیکٹر شیخر کی حراست میں تھا یعنی قانونا انسپیکٹر شیخر اس کی موت کا ذمہ دار ہے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ انسپیکٹر شیخر صرف اس کی موت کا ذمہ دار ہی نہیں بلکہ خود اس کا قاتل ہے یہ بات ثابت کرنے کے لیے میں چند گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں گواہ پیش کیا جائے میرا پہلا گواہ ہے کانسٹیبل عبد الرشید کانسٹیبل عبد الرشید میرے ساتھ کہیے کہ میں جو کچھ بھی کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا میں جو کچھ کہوں گا وہ سچ کہوں گا کانسٹیبل عبد الرشید انہیں اس فروری کی رات کو تم کہا تھے سنتری ڈیوٹی پر اس رات کو سوا نو بجے جب انسپیکٹر شیکھر قیدی شیر سنگھ کو حوالات سے باہر لے گیا تو قیدی کی کیا حالت تھی بھلا چنگا تھا وہ اور کیا وہ بھلا چنگا حوالات میں واپس بھی لوٹا جی نہیں اس کے پہل لڑکھا رہے تھے حوالدار مرائلہ اس کو سہرہ دے کر واپس لائے اور کیا حالت تھی اس کی وہ رو رہا تھا اور کر رہا تھا وہ رو رہا تھا اور کر رہا رہا تھا حوالات میں وہ کب آپس لوٹا یہی سوا بارہ بجے کری یعنی رات کے سوا نو بجے سے رات کے سوا بارہ بجے تک وہ حوالات کے باہر رہا جانتے ہو اس دوران میں وہ کہا تھا چارج روم میں چارج روم میں وہ کس کے ساتھ تھا اسپیکٹر شیکھر کے ساتھ تھا وہ ملوڑ گواہ کے بیان سے صاف ظاہر ہے کہ قیدی جب حوالات سے لے جایا گیا تو وہ بھلا چنگا تھا بلکل اچھا تھا تین گھنٹے تک وہ انسپیکٹر شیکھر کے ساتھ اکیلا چارج روم میں رہا اور جب وہ واپس حوالات میں لوٹا تو وہ اس قابل بھی نہ تھا کہ اپنے پیروں پر کھڑا رہ سکتا جانتے ہو ملوڑ آپ کا گواہ ملدم شیکھر کچھ پوچھنا چاہتا ہے جی نہیں جانتے ہو اس وقت تم کہا تھی چارج روم کے باہر تم اندر کب گئے کوئی آدھے گھنٹے کے بعد انسپیکٹر صاحب کی آواز آئی پھر میں اندر گیا اندر جا کر تم نے قیدی کی کیا حالت دیکھی وہ گھبرایا ہوا تھا صرف گھبرایا ہوا تھا پھر تم نے کیا کیا میں اسے سہارا دے کر لاکہ میں جا کے بند کر دیا تو گویا اسے سہاری کی ضرورت تھی ٹھیک ہے نہیں جی ہاں کیوں ضرورت تھی وہ کام پر رہا تھا اور ڈگمگا رہا تھا اور اس کے پہر کہاں پر رہے تھے that's all my lord آپ کا دوا مردم شیکھر کچھ پوچھنا چاہتا ہے جی نہیں حوالہ رام سنگھ رات کے سوہ نو بجے سے سوہ بارہ بجے تک جب قیدی شیر سنگھ انسپیکٹر شیکھر کے ساتھ چارج روم میں اکیلا تھا اس وقت تم کہاں تھی دفتر میں اس درمیان میں چارج روم سے کچھ آوازیں آئیں ہاں کچھ آوازیں آئیں کیسی آوازیں عجی صاحب حق قیدی چیفہ کرتا ہے میں نے تم سے سوال پوچھا ہے تمہاری رائے نہیں میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ اس درمیان میں تم نے کیسی آوازیں سنی چیخ نے چلانے کے مارپیٹ کی بھی آواز سنی تم نے جی نہیں تو پھر وہ چیخ چلا کر کیا کہہ رہا تھا یہیں کہ مجھے چھوڑ دو اس سے یہ پتا چلتا تھا یا نہیں کہ شاید اسے پیٹا جا رہا ہو ضروری نہیں ضروری نہیں لیکن ممکن ہے یا نہیں ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے میلورد قیدی تین گھنٹے تک یہ چیختا رہا کہ مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم اپنی سپائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو جی نہیں انیس فروری کی رات کو تم حوالات میں کب بند کیے گئے رات کے دس بجے اس وقت حوالات میں کوئی اور قیدی بھی تھا کوئی نہیں تھا میرے آنے کے آتھ گھنٹہ بعد ایک اور قیدی لائے گیا شیر سنگھ حوالات میں کب آیا شیر سنگھ کون شیر سنگھ وہی جس نے اس رات حوالات میں دم توڑ دی ہے اوہ وہ قیدی رات کے بارہ مجھے کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے اس کے آنے سے پہلے تھانے کی گھڑی نے بارہ مجھایا دی جب وہ حوالات میں لایا گیا تو اس وقت اس کی کیا حالت تھی وہ ہام رہا تھا رو رہا تھا اور جب حوالات میں آیا تو آتے ہی گر گیا اور پھر دوبارہ نہیں اٹھ سکا گر گیا اور دوبارہ نہیں اٹھ سکا دم توڑنے سے پہلے اس نے کچھ کہا صرف اتنا انسپیکٹر کا بچہ تو گویا یہ اس کے آخری الفاظ تھے جی ہاں مرزم شیخہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے صرف ایک سوال مائلورڈ آپ کیا کام کرتے ہیں جی میں آرک نکالتا ہوں کس چیز کا آرک نکالتے ہیں سونف کا گلاب کا اور انگور کا آرک انگور کا آرک؟ میرا مطلب شراب جس کے لیے آپ تین بار جیل جا چکے ہیں جا چکے ہیں یا نہیں ہاں دیٹس سال مائلورڈ انیس پروری کی رات کو تم حوالات میں کب بند کی گئے تھے؟ کوئی ساڑھے دس بجے اس وقت کوئی اور قیدی بھی تھا حوالات میں؟ جی ہاں ایک قیدی اور بھی تھا رات کے ساڑھے دس بجے سے سوا بارہ بجے تک تم نے کسی طرح کی چیخ و پکار سنی تھی؟ جی حضور اس وقت تم نے کیا سوچا؟ میں نے یہی سوچا کہ کسی قیدی کی پٹائی ہو رہی ہوگی قیدی شیر سنگھ جب حوالات میں واپس لایا گیا تو اس کی کیا حالت تھی؟ بہت بری صاحب آتے ہی دھیر ہو گیا جب ہم نے دیکھا تو مر چکا تھا دیکھ سوال میلوڈ آپ کا دوا تم اپنی سپائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جی ہاں میلوڈ آپ اس سے پہلے کتنی بار جیل جا چکے ہیں؟ تین بار پہلی بار کس لیے؟ چودی کے لیے دوسری بار کس الزام میں؟ بلوہ اور تیسری بار کس سلسلے میں؟ تیسری بار کس سلسلے میں آپ گئے تھے جیل میں؟ ڈکیپ تھی پھلی بہت خوب دن بہت دن ترقی ہو رہی ہے یعنی کہ صرف خون کرنا باقی تھا آئے اوبچیکٹ میلوڈ ملزم اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے چند بے خصور لوگوں پر شبہ ڈالے کے کوشش کر رہا ہے سستیند میں یہ مانتا ہوں میلوڈ کہ قیدی مرنے سے پہلے تین گھنٹے تک جیسا کی سرکاری وکیل صاحب نے ابھی ادالت کو بتایا سرکاری وکیل صاحب کو اس بات سے بھی انکار نہ ہوگا کہ قیدی کی موت حوالات میں پہنچنے کے پانچ منٹ بعد ہوئی تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں میلوڈ کہ ایک آدمی کو مارنے کے لیے ہمیشہ تین گھنٹے درکار ہوتے ہیں کیا یہ کام پانچ منٹ میں نہیں ہو سکتا؟ ڈاکٹر کی ریپورٹ سے صاف ظاہر ہے کہ قیدی کی موت ایک ضرب سے بھی ہو سکتی تھی یہ ضرب میں لوٹ تین گھنٹے میں بھی پہنچا ہی جا سکتی تھی اور پانچ منٹ میں بھی میں عدالت کے سامنے صرف ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں ایک طرف ان دو پیشہ واد مجرموں کا بیان جن کی تمام زندگی جل خانے میں کٹی ہے اور دوسری طرف اس پولیس افسر کا بیان جس کی دس برس کی نوکری میں ایک دھبا نہیں آیا اس کے نام پر بہت خوب ملزم نے خود ہی مقدمہ آسان کر دیا میں نے بھی منہ یہ خون تین گھنٹوں میں بھی کیا جا سکتا تھا میلورڈ اور پانچ منٹ میں بھی سوال تو صرف اتنا بچ رہتا ہے کہ اس خون سے کس کو کیا مل سکتا تھا ملزم شکھر کو بہت کچھ مل سکتا تھا قیدی کا بیان مل سکتا تھا کہ وہ قاتل ہے اور اس بیان کے ذریعے شاید آگے چل کر اسے ایک سنہری تمغا بھی مل سکتا تھا کیا ملزم شکھر مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ ان قیدیوں کو کیا مل سکتا تھا ان کو روپیہ مل سکتا ہے مائلورڈ جو آدمی ایریٹر شریف واسطہ کا خون کروا سکتا ہے وہ اس قیدی کو مارنے کے لیے دو قرائے کے خونی بھی حوالات میں بھیجوا سکتا ہے تاکہ اس کے گناہوں پر پردہ پڑا رہے اس کے راز فاشت نہ ہو کس کا راز کون آدمی وہی جس نے مجھے پچاس ہزار پی رشوت دینا چاہی تھی مائلورڈ ملزم شکھر یہ بتا سکتا ہے کہ یہ آدمی کون ہے کیا کرتا ہے کہاں رہتا ہے میں اس وقت تو نہیں بتا سکتا مائلورڈ لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر وقت دیا جائے تو میں اصلی خونی کے پتر لگا سکتا ہوں ملورڈ میرے خیال میں یہ خونی ملزم شکھر کے دماغے آگ کی پیداوار ہے اس فرضی خونی کی آڑ لے کر وہ اپنے آگ کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتا ہے میں عدالت سے پھر درخواست کروں گا کہ اس جرم کے لیے ملزم شکھر کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ اسے سبق ملے اور دوسروں کو عبرت ہو پولیس لوگوں کی حفاظت کے لیے ہے ان کی جان لینے کے لیے نہیں اس کے لئے ملوڈ اس مقدمے کا فیصلہ کر سنایا جائے گا ایک سکتا ہے اس سے شکریہ اس کے لئے ملاد اس کے لئے ہیں اس کے لئے ہیں تو گھر تو بڑا اچھا سجایا ہے تمہیں تمہارا توتہ کچھ بات بھی کرتا ہے یا نہیں صبح مجھے جگہ دیتا ہے اور شام کو دیر سے ہوں تو ڈان دیتا ہے ریکہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیئے ایس پی صاحب کو معلوم ہوئے تو بہت ناراض وہ تو میں جانتی ہوں لیکن تم اکیلے تھے اس لئے سوچا کل مقدمے کا فیصلہ ہے نا فیصلہ میں آج بھی جانتا ہوں ہاں سنایا کل جائے گا مجھے سزا ہوگی اس کے بعد مجھے ملنا ہوگا تو تمہیں جیل میں آنا بانے گا اس عدالت کا فیصلہ آخری فیصلہ تو نہیں ہائے گوڈ بھی تو ہے وہ ہم یہی فیصلہ ہوگا کہ میری سزا بر قرار رکھی جائے کیوں اس لئے کہ تم بے گناہ ہو اس لئے کہ میں ثابت نہیں کر سکتا کہ میں بے گناہ ہوں دیکھو ریکھا ہم دونوں کی بہتری اسی میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بھول جائیں ایک پولیس افسر کی بیٹی اور سزا یافتہ کیلی کا کوئی مل نہیں ہو سکتا ریکھا آج کے بعد جہاں بھی میرا نام لیا جائے گا نفرق سے لیا جائے گا جاؤ ریکھا پھول جاؤ کہ تم ات سے کبھی ملی تھی پھول جاؤ کہ تم نے مجھے کبھی خواب میں بھی دیکھا تھا پھول جاؤ ایسے بھول جاؤ ریکھا ریکھا یاد ہے جب تم مجھے پہلی بات ملی تھی تو تم نے مجھے کوئی چور یا ٹاپو سمجھا تھا ریکھا آج بھی یہی سمجھ لینا سمجھ لینا کہ میں انسپیکٹر کبھی نہیں تھا تمہاری ایک سچ مجھ کے خونی سے ملا گات ہوئی تھی جاؤ ریکھا موسیقی 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 جواب نہیں ہے تمہاری عقل کا یہ کیا بکواس ہے اور وہ ابھی جو مجھ سے دیکھا دیوی نے کہا ہے کہ آپ بغیر قصور کے جیل جانے کے لیے تیار ہیں یہ بکواس نہیں ہے کیا ماسٹر یہ کینچی کا دھندہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بھئی یہی ہے نا کہ تمہیں پہلی بار مجھ سے بڑی کینچی والے ٹکرا گئے اور انہوں نے وہ رسی کاٹ ڈالی جو تم ان کے گلے میں ڈالنے والے تھے بات تو ٹھیک ہے اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر تمہارا جیل جانا ٹھیک نہیں میری سنو تو کلا دالاتی مجھ جاؤ تاکہ جس نے میری زمانت دی ہے بھا شریف آدمی مارا جائے ارے شریف آدمی کو تو بعد میں بھی سمجھ لیں گے ماسٹر تم پاگل ہو گیا پاگل ہی سہی لیکن بات تو پوری سن لو ایک مرتبہ سزا ہو گئی اور جیل گئے تو گئے بارہ کے بھاو میں میں سوچ بھی نہیں سکتا لیکن یہ تو سوچ سکتے ہو جنہوں نے ایڈیٹر کی جان لی قیدی کو حوالات میں ختم کروا دیا تمہیں جیل پہنچانے کا سامان کر دیا وہ اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں کئی خون اور کر سکتے ہیں کئی جانیں اور لے سکتے ہیں کن کی بات کر رہے ہیں کون ہیں وہ لوگ انہی کی بات کر رہا ہوں مجھے بھی لے گئے تھے ایک عجیب سے مکان میں وہاں ایک بہت حسین لڑکی تھی بلکل پری جیسی میں تو کہتا ہوں اس گھر کا ان تمام لفروں سے تعلق ہے کنہ ہے وہ گھر بمبائی میں بمبائی میں کس جگہ ہے جگہ مجھے معلوم نہیں پردے والی موٹر میں لے گئے تھے اسی موٹر میں چھوڑ گئے ساری بات پردے میں رہ گئی تمہیں معلوم ہے تمہیں کیوں لے گئے تھے وہ میں نے ایڈیٹر کے خونی کو پہچانا تھا نا تو وہ مجھے دھمکا رہے تھے اگر کو اڑھرٹ میں گواہی دی تو میں تو کہتا ہوں سارا ماملہ اسی گھر میں ہے تم اگر چلے گئے تو گھر کا پتا کیسے چلے گا خونی کو پکلے گا کون تم اپنی بے گناہی کیسے ثابت کر سکو گے تمہیں بھاگنا ہی چاہیے تمہیں بھاگنا ہی چاہیے تمہیں بھاڑنا ہی چاہیے کیا ہوا انسپیکٹر شیغر پولیس کی ایرادت سے بھاگ گیا ہے میری تمام چالو پر پانی پھر دیا اس نے کتنی مشکل سے پھانچا تھا اس نے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اسے گرفتار کروانے کے لیے پولیس کی پوری مدد کرنے چاہیے ہمیں پولیس کی مدد؟ ہاں اس کا یوں بھاگ جانا ہمارے لیے بہت خطرناک ہے اور سنو کامنی تم ذرا اتیاد سے رہنا وہ ضرور تمہارے مکان پر آئے گا دھونڈو ہر جگہ دھونڈو ہوای اڈے اور ریلوے سٹیشنز پر نظر رکھو شہر سے جانے والی ایک ایک بس کو دیکھو ایک ایک جہاز پر نگرانی رکھو شیخر ملنا ہی چاہیے زندہ یا مردہ دیکھا یہ کیا؟ کچھ نہیں ڈیلی یوں یہ عربت کرو نا آخر یہ ہو کیا رہا ہے جان پوچھ کے تو نہیں کر رہی ہوں جیسے بھی کر رہی ہو اس سے باتیں بند ہونے چاہیے میرے پاس ان فضل باتوں کے لیے بلکل وقت نہیں ہے اس وقت تو وہ مصیبت میں ہے ڈیلی اسے مدد کی ضرورت ہے اسے صرف حد کڑی کی ضرورت ہے شیخر بے گناہ ہے ڈیلی یہ تمہارا دل کہتا ہے نا اس گھر میں یہ پاگل بن بن اب اس کے صرف یہ زندگی باقی رہ گئی ہے پیچھے پولیس اور آگے جیل موسیقی بھلے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں غمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادوگر بھلے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں ہمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادوگر لے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں ہمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادوگر اس کے دیوانی ہر بھوکت ہو گئی جادوگر کلا گیا میں دیا ہم ہو گئی اس کے دیوانی ہر بھوکت ہو گئی جادوگر کلا گیا میں دیا ہم ہو گئی میں ہاں کیسے ہوئے جار گیا دل کا قرار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادوگر خلے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں ہمار جادو نگری سے آیا ہے کوئی جادوگر موسیقی 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 اور خیال لہے گلیاں بہت تنگ آئے کہیں بھی چھپسکتا ہے دو آجی اس طرف جلدی انسپیکٹر صاحب کیا بات ہے کچھ نہیں اوکللل بھائی آوامانو شاید ہے بھائی بھائی جلید بھائی بھائی جلید بھائی جلید گوشت بھائی جلید گوشت بھائی جلید میکنی شکر گوشت بھائی جلی بھائی جلید دی ی موسیقی 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 چلاؤ گولر میں تاہا ہوں تمہیں یہاں کوئی در ہے میں تب سے آہا ہوں تل سے کل سے یعنی کہ میں کل سے بے ہوش پڑا اور میرے گھاؤ کی مرہم پکی بھی ہو چکی یہ سب آپ نہیں کیا اور کیا کرتے بے ہوشی کے حالت میں تمہیں پولیس کو جے دیتی پولیس کی بکیات ضرورت تھی اپنے ساتھیوں کے حوالے کرتی تھی آپ کے ساتھی اگر ایک گونگے چوتے کی پچاس ہزار دیتے تو شاید اس توسے کے دو لاکھ بھی دینے سے گریز گھنکتے دو لاکھ لے کے بھی کیا کرتی بہت کچھ کر سکتی تھی موٹر خری سکتی تھی گلے میں نئے ہیرے ڈال سکتی تھی آپ نے خامخواہی اس نیری موقعات سے کھو دیا اس وقت اس کا افسوس نہیں اب درد کیسا ہے اچھا ہے اب تو چل پھر بھی سکتا ہو تو پھر ابھی چلے جو یہاں سے تمہارا یہاں رہنا خطر سے خالی نہیں خطرہ کیسا خطرہ جان کا خطرہ چلو اٹھو جلدی کرو خطرہ مجھے ہے اور پریشان آپ ہو رہی ہیں جی نہیں اب کے میں نہیں جاؤں گا کم اس کم خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا کسی کے خونی اور میرے بے گناہ ہونے کا ثبوت اس چار دیواری کے اندر موجود ہے میں اب جاؤں گا تو ثبوت لے کر ہی جاؤں گا وہ آ گیا کون کوئی بھی لیکن اب تم تلے جاؤں یہاں سے جلدی کون ہے یہ آدمی وہی قاتل دیکھو موٹ رپورچ میں رک گئے ہے رکنے تو وہ جو آ رہا ہے بڑا خطرداد آدمی ہے وہ تمہاری جان لے لے گا اور شاید میری بھی کیا یہی ہے وہ آدمی کیوں تو چلو تم وہاں مجھو میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں تم یہیں چھپ جاؤ میں اسے ابھی نفتا کرتی ہوں پلیز موسیقی 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 کہیں پہ نجانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نجانا کوئی نہ جانے مار نہ دیر نظر کا کسی کے جگر پہ نازک یہ دل ہے بچانا ہو بچانا کہیں پہ نجانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نجانا توبا جی توبا نگاہوں کا مچلنا توبا جی توبا نگاہوں کا مچلنا دیکھ پھال کے اے دلوالوں پہلو بدلنا دیکھ پھال کے اے دلوالوں پہلو بدلنا اور پھر ادا کی ادا ہے مستانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نجانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نجانا زخمی ہے تیرے جائے تو کہاں جائے زخمی ہے تیرے جائے تو کہاں جائے تیرے تیر کے مارے ہوئے دیتے ہیں سدائے تیرے تیر کے مارے ہوئے دیتے ہیں سدائے کر دو جی گھائل تمہارا ہے زمانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نجانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نجانا آیا شکاری او پنچھی تو سنبھل جا دیکھ جال ہے ظلفوں کا تو چپے سے نکل جا اڑ جا او پنچھی شکاری ہے زیوانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نجانا کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نجانا موسیقی 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 ڈقا لئے 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 اگر کیا کریں سب سے نزدیک والے پولیس ٹیشن کے طرف چلوں وہ ضرور پولیس ٹیشن جائیں گے اور ہم پولیس ٹیشن کے باہر ان کا انتظار کریں گے باہر انتظار کریں گے وہ دیکھو پولیس ٹیشن گاڑی روکو اگر وہ کہیں اور چلے گا ہے انتظار شد اپ تم گاڑی وہاں رکھو اور دیکھو انجن چالوں رہے سنا تو نے پورا یقین ہے کہ شیکر نے ٹیشن کیا؟ جی ہاں میں نے خود اس سے بات کیا ایمپاسیبل اسے کیا ضرور تھے تمہیں ٹیڈی فون کریں؟ اس پی صاحب میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو خانون کی حوالے کرنا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ پوری بات کر سکے لائن کٹ چکی تھی وہ دیکھو چلو موسیقی 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 شیکر تم؟ یہ لگ کی کون ہے؟ گولے کیسے لائیں؟ یہ گولی اسی آدمی کے اشارے پر چلائی گئی ہے جس نے ایڈیٹر شریواستف کا خون کروایا ہے جس نے حوالا اپنے قیدی شیٹ سنگھ کو قتل کروایا ہے کیا بکتے ہو؟ کامنے میساچ کہتا ہوں اسپی صاحب گرتا کر لو بھاگنا نہ پائے بھاگنا ہوتا تو یہاں کیوں آتا پہلے بھی تو بھاگ چکے ہو تب کی بات اوٹ تھی لیکن اب میں اپنی بے گناہی کے ثبوت لے کر آیا ہوں موسیقی پتہ مل گیا ہے کہ اس لی موسیقی کون ہے کون ہے؟ سیٹھ دھرمداس دھرمداس؟ تمہارے ہوش چکا نہیں ہے؟ موسیقی 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 اس لڑکی کے خوش میں آتی ہے آپ کو ثبوت مر جائے گا اسپی صاحب کامی نہیں ایم بلز انزام کرو کامی نہیں شیخر اگر اس لڑکی کو خوش نہیں آیا تو جانتے ہو کیا ہوگا اب تم یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتے اب کیسی حالت ہے ڈاکٹر صاحب اب تک بے خوش ہے گولی نکل چکی ہے مگر خطرات بھی تک لیکن ڈاکٹر صاحب اس کا بیان بہت ضروری ہے اس کی جان اس کے بیان سے بہت ضروری ہے کیا مطلب آج کی رات اس کے لئے بہت نازک ہے ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں اسکیوزنی مجھے ایک بات سوجھی ہے اس پی صاحب اگر ہم اخبار میں اس چپوادنے کے کامنی کی حالت صدرنے والی ہے صدرنے والی؟ اور وہ پولیس کو اپنا بیان نینے والی ہے تو میرا ہم 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 لیکن وہ خوش میں آئے گی سنو تمہیں آج ہی ہسپتال جانا ہوگا سوچ کیا رہے ہو یہ لو پیش کی کام ہونے پر مو مانگی فیس ملے گی ڈرتے ہو گئی پکڑے نہ جاؤ اگر پکڑے بھی گیا تو کیا ہوا؟ یہی دو جار برس کی جیل ہوگی؟ اور کیا؟ جیل کے راستے میں حوالات پڑتی ہے اور حوالات میں آدمی مر بھی سکتا ہے کھلا پستل کمی نہیں نمہ کھرا گیا سب انزام ہو گیا؟ جی ہاں لڑکی کو تیرا نمبر سے پندر نمبر میں تبدیل کیا جا رہا ہے ہم تیرا نمبر میں انتظار کریں گے ہم 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 اب یہ صبح کے آٹ بجے ہیں میں شام کے آٹ بیت تک انزار کروں گا جیل رہا ہے مواز ہم ہم تیرا رکی ٍ کھلا رکی رہا ہے رہا ہے اور سرکاری وکیل نے صحیح کہا تھا یہ خونی تمہارے دماغ کی پیلاوار ہے میچہی چونٹ میں م umbrella ہے متانیب میں رہا ہے مرہ کی ملیک ہے میٹھو تمہاری سوٹ PLR سکتنے کے لئے موسیقی موسیقی چلو شیخر ایک فرضی قاتل کے لیے میں تمام زندگی انتظار نہیں کر سکتا چلو موسیقی 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 تم نے کانسا نمبر بتایا؟ روم نمبر تیرا گرد وہ آ رہا ہے روم نمبر تیرا روم نمبر تیرا موسیقی 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 شیابا شیخر تم نے قانون کی بہت بڑی خدمت کی ہے لیکن تمہارا یوں بھاگ جانا غیر قانون نہیں تھا اس کا خمیادہ تمہیں بغتنا پڑے گا بہران جہاں تک ہو سکتے ہیں میں تمہارے شفارش کروں گا موسیقی 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 موسیقی